اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے جی آج ہم بنائیں گے مرک چنے بہت کمال کی ناشتے کڈیشن بنانے لگے آپ لوگوں کے لئے جی بنانے قطعی کا بہت آسان ہے اس کو بنانے کے لئے چنوں کو دو سے تین گھنٹے کے لئے ہم بھگو کے رکھ لیں گے چنے سے دو سے تین گھنٹے کے بعد ہم نے ان کو چنوں کو صاف کر کے آپ ان کو پریشر ککر کے اندر ڈالیں پریشر ککر کے اندر ڈالیں کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک نمک کی کوئنٹیٹی ہے ہمارے پاس یہاں دو چمچ ہے اور دو چمچ سے نمک ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون اب اس کے بعد ہم بنائیں گے اپنے چکن کی گریوی چکن کی گریوی کے لئے ہم نے دو چمچ آپ گھی لے لیں دو چمچ گھی ڈال لیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈال کریں گے دو پیاز آپ چاپ کر لیں کٹ لیں اچھے طریقے سے دو پیازوں کو ڈال کرنا ہے اس کے اندر ہم نے پیاز ڈال کرنے کے بعد ہم نے بالکل لائٹ لائٹ گولڈن گولڈن سا ہم نے ان کو فرائی کرنا پیازوں کو پیاز بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے ہم نے اب جب لائٹ لائٹ سے ہمارے پیاز فرائی ہونے لگ جائیں گے تب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے لیسن کا پیسٹ دو چمچ یہاں ٹو ٹیبل سپون ہم نے لیسن کا پیسٹ لیا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں اب ساتھ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چکن جیسے ہی ہلک ہلکا پکنا شروع ہو جگہ ہم اس کے اندر ڈال لیں گے چکن چکن ایڈ کر لیں اب اس کو لائٹ لائٹ سا کرنے تک ہم نے اس کو اسی مسائل ہے فکانا تک ہمارے چکن کی جیسے لہو فتم ہو جائے اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنے ہے خوشک مسائل ہے جس کے اندر ہمارے پاس لال میرچ ٹو ٹیبل سپون ہے اس کے بعد ہمارے پاس نمک ہے اچھے طریقے سے مسائلہ آپ مکس کر لیں اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے سوکھا دھنیا سوکھا دھنیا ہمارے پاس ون ٹیبل سپون جتنا ہے مکس کر لیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دالنا ہے ہاف کپ جتنا اس کے اندر آپ دالیں گے دہی دہی اس کے اندر نہیں استعمال ہوتی مسائلہ آپ کا لیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹیمارٹر دو ٹیمارٹر آپ کاٹ لیں گے دو ٹیمارٹر آپ کاٹ کریں گے ایڈ کر لیں گے اب ایک کپ پانی ڈالیں اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال کے ٹکن کو اس مسائلے کے اندر پکنے کے لیے چھوڑ دیں پانچ سے دس منٹ کے بعد پانچ سے دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہمارا جو مسائلہ چکن تھا وہ ہمارا پک چکا ہے تیز آنچ کے اوپر ہم نے اپنے چکن کی بھولائی کرنی ہے تیز آنچ سے بھولنے دیکھیں اب یہ ہمارا چکن بن چکا ہے اچھے طریقے سے گریوی تیار ہے اب اس پوائنٹ کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں ہمارے جو بائل چنے تھے وہ چنے بائل ہو چکے تھے چنے اب ہم نے اس کے ایڈ کرنے ہیں ساتھ میں آپ اس کے اندر دو سبز مرچیں کاٹ کے ڈال لیں اب جو اندر اس کے اندر ایک ایمپورٹنٹ چیز دلے گی وہ یہ ہے کہ جو ہم نے چنوں کا جو ہمارا پانی تھا یخنی ٹائپ وہ ہم نے الگ کر لیا تھا دو کپ ہم اس کے اندر ڈالیں گے وہ اس سے بہت بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سارا ٹیسٹ ہی ہی ہوتا ہے تو یہ ہم نے لازمی ایڈ کرنے اس کے لئے یہ اب اس کو آپ تھوڑی در اسی آنچ کے اوپر لائٹ ایڈ آنچ سے پکائیں گے یہ آپ آئیڈ کریں اس کے اندر ایملی ہلکہ ہلکہ کھٹا پن کے لئے آپ اس کے اندر ایملی ایڈ کر لیں ساتھ میں آدھا چمچ آپ گرہ مسالہ بھی ایڈ کر لیں اس کے اندر پشبو کے لئے اس سے ذائقہ بہت انہاس ہو جائے گا جی کچھ دیر کے لئے اس پر آپ کور کر کے رکھ دیں تاکہ آپ کے جو اچھے طریقے سے چلے بھی مکس ہو جائیں اور آپ کی گریبی ماشاءاللہ تیار ہو جائے اور مرک چلے آپ کے الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ایڈ کریں اینڈ میں گارنیشن کے لئے کچھ سبز دھنیا اور آپ سبز مرچے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جی مرک چلے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھے تیار ہو چکے ہیں بہت ہی کمال کی خشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسان ریسپی ہے گھر میں بنائیں گھر میں کھائیں بہت سزانہ کی طورت بھی نہیں رہی گی آپ کو انشاءاللہ پھر بلیں گے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب لازمی کر لیں اگر میں محنت کرتا ہوں تو آپ لوگوں کے لئے کرتا ہوں پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ